بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ چھالیس دنوں سے ٹالر و مافیا کے خلاف اعتجاج جاری ہے جو سائل بلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں حکومت بلوچستان کی سرپرستی میں ہیں میرین سیکیورٹی فورسز کی اور پیشریز کی افسران کی سرپرستی میں جو سائل بلوچستان کو تاراج کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چھالیس دنوں سے اعتجاج پر حکومت پر کوئی اثر ہوتا اداروں پر اثر ہوتا نیوی اور میرین سیکیورٹی فورس پر اثر ہوتا پر اثر ہوتا افسوس کی بات یہ ہے کہ آج رات بھی مسسل کئی دنوں سے آج رات بھی ہمیں یہی رپورٹس ہیں کہ ٹالرز بلکل سائل میں آ کر گنڈا گردی اور دیشت گردی پر اتر آئے ہیں غرمڑا کے سائل پر آنا بڑی تعداد میں ان کا آنا اور مائگیروں کو دمکی دینا مائگیروں کو جالوں کو نقصان پہنچانا پسینی میں آنا سربندر اور گوادر کے درمیان ان کا آنا گز میں مائگیروں کے جالوں کو نقصان پہنچانا جیونی میں آنا اور گڑھانی ڈام اور اس کے لاؤں تو اس کے لاؤں اس میں تو بہت بڑی تعداد میں آج بھی موجود ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ جان بوجھ کر حکومت بلوچستان ان کے کارندے میرین سیکرورٹی فورس فشریز جان بوجھ کر ان کو لا رہے ہیں تاکہ سائل بلوچستان کو تاراج کرے اور بدتخوری کرے بلکہ ایک منظم منصوبی کے تحت لا رہے ہیں ہم متنبع کرتے ہیں حکومت بلوچستان کو وفا کی حکومت کو اداروں کو وہ ٹالرز مافیا کی گنڈا گردی کا نوٹس لیں وہ بدتخوری قتم کریں اس میں ملٹری یہ جو میرین سیکرورٹی والے ہیں یہ فشریز کے بدتخور افسران حکومت بلوچستان انتظامیہ کے لوگ سب جتنے دعوے کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں آج بھی سائل اور مارہ کے سائل پر آ کر انہیں مائیوروں کو کہا ہے کہ اپنا آپ سائل سمندر چھوڑ دیں یا مارہ آئے اس تھی جرت ایک سال سے ان کو نئی ہوئی اب کیوں ہو رہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بتایا گیا ان کو دعوت دیا جا رہا ہے اس میں گوادر کا نمائندہ بھی شامل ہے فشریز شامل ہے سب شامل ہیں اس لئے ہم اگدو تحریک کی طرف سے من کو متنبع کرتے ہیں کہ فور ہی طور پر ان کی گنڈا گردی کا نوٹس لیا جائے بتخوری ختم کی جائے سائل کو بچایا جائے مائیوروں کے تحفظات دور کیا جائے ان کے جالوں کا توانے نقصانات کا ازالہ کیا جائے اگر نہیں کریں گے انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو ہم اپنا سخت آئندہ لا عمر کا اعلان بھی کریں گے اور مارہ کے مائیوروں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں پسنی کے مائیوروں سے مشاورت کر رہے ہیں اگر کل تک مائیور مطمئن نہیں ہوئے مکشن نہیں لیا گیا تو مائیوروں سے مشورہ کر کے ارمالہ زیرو پوائنٹ پسینی کے معیروں سے مشورہ کر کے پسینی زیرو پوائنٹ کو بند کرنے کا ٹرولر معافی کے خلاف مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ پس کا ذمہ دار فشریز کے اداروں کے بدتخور افسران ہوں گے